بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود پتا کریں کہ ہمارے اوپر جادو ہے یا کوئی اور بیماری ہے یا نظر بد ہے تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ میں دو طریقے سمجھاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ چیک کر سکیں گے کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں بہت ساری بہنوں کی کالیں آئیں ویڈس اپ پہ رابطہ کیا بہت سارے لوگوں نے یہ بات پوچھی کہ اس قسم کا کوئی عمل بتایا جائے ہم تو عاملوں سے تنگ آگئے ہیں عامل کرتے کیا ہیں وہ فون پہ حال حوال لے لیتے ہیں کہ کیا ہے تمہارا کاروبار بچے کتنے ہیں گھر والا کیا کرتا ہے اچھا پھر تیرے بچے کے اوپر تو جادو ہے یعنی سارے حالات معلوم کر کے اس کے مطابق وہ اندازہ لگاتے ہیں مثلا کسی تاجر سے پوچھیں گے کہ تو کیا کام کرتا ہے وہ کہے گا میں تجارت کرتا ہوں اور ان کو پتا ہوتا ہے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں کال کر رہا ہے کسی نہ کسی مسئبت میں پریشانی میں مبتلا ہے اس لیے پوچھ رہا ہے پھر وہ کہیں گے تجھے کاروبار میں گھاٹا آ گیا نقصان ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا اندازہ لگا کے ساری تارے ملا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ تیرے اوپر تو جادو ہو گیا تیری دکان کے اوپر جادو ہو گیا لیکن اب جادو کا علاج ہم بتائیں گے اس سے پہلے تو نو ہزار روپے صدقہ کر اتنا صدقہ کر لیکن وہ ہم نہیں لیں گے وہ کسی مسجد کی صدوکڑی میں ڈال کے آجا کسی مسجد کسی مدرسے میں دے کے آجا یا فلان چیز خرید کے صدقہ کر دے یا ہمیں دے دے ہم آگے صدقہ کر لیں گے ہم خود استعمال نہیں کریں گے یہ ڈھونگ رچاتے ہیں دو قسم کے عامل ہیں ایک عامل ہوتا ہے اس قسم کا جیسے میں نے جس کی ابھی آپ کے سامنے تعریف کیے ایک عامل ہوتا ہے جو بالکل آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا آپ سے حال حال وال کرتا ہے اور آپ کو عامل بتاتا ہے کہ یہ عامل کرو انشاءاللہ اللہ کو پر بروسہ کرو یہ آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ دو قسم کے عامل ہیں پہلا عامل ڈھونگی ہے وہ آپ کو لوڈ رہا ہے بہت ساری ماں ایسی ہیں جو میں کالے کرتی ہیں اور رو رہی ہوتی ہیں یقین مانے کہتی ہیں کہ ہم نے تو لاکھوں لگا دیئے عامل نے یہ کام ہم نے وہ کیا تو کرتے کرتے وہ ہم سے کئی لاکھوں لے گیا لیکن ہمارا کام نہیں ہوا ہم اور مصیبتوں میں پڑھتے گئے اور کئی عامل تو ایسے ہوتے ہیں نمبر دیتے ہیں اور اکاؤنٹ پر پیسے بلالیتے ہیں مگوالیتے ہیں پھر ویٹس اپ نمبر ہی بلاک کر کے چلے جاتے ہیں ہزاروں کالے ایسی آئی ہیں ہزاروں یقین مانے میرے پاس آئی ہیں اور مولانا ترمیل حق صاحب کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ بڑا پائیدار ہوتا ہے ایک تو یہ مطالبہ نہیں کرتے کسی فیس وغیرہ کا دوسرا جو عمل بتاتے ہیں انتہائی آسان ہم عمل میں لاتی ہیں تو ہماری مصیبت ٹل جاتی ہے تو یہ انہی کا بتایا ہوا عمل ہے یہ آپ کریں گی اس طریقے سے چیک کریں گی اور کریں گے کہ ہمارے اوپر جادو ہے یا نہیں دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اکثر جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کو ڈڑونے خواب آتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور آگے بھاگ رہا ہوتا ہے اس قسم کے اگر آپ کو خواب آتے ہیں یا آپ کسی انچائی سے پہاڑ وغیرہ سے نیچے گر رہے ہیں چھت وغیرہ سے کوئی آپ کو دھکا دے رہا ہے اس قسم کے آپ کو خواب آتے ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جادو کا دوسرا طریقہ یہ ہے ایک عمل کرنا ہے بہت مختصر عمل ہے آسان ہے وہ عمل آپ کریں گی اور کریں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا گھر بیٹھے کسی عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے پتہ چل جائے گا جادو ہے نظرِ بد ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے وہ عمل کیا ہے میرے دوستو آپ نے وضو کر لینا ہے باوضو ہو کے بیٹھ جانا ہے پانی کسی برتن میں لے لینا ہے تین مرتبہ درود پڑھنا ہے جونسا درود آپ کو آتا ہے آسانی کے ساتھ وہ درود پڑھ لیں گے اور پھر سورت فاتحہ تین مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے اس کے بعد تین مرتبہ سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھنی ہے اس کے بعد تین مرتبہ قرآن مجید کے آخری دو جو کل ہیں سورت فلک اور سورت ناس یہ دو سورتیں پڑھ کے پھر آخر میں تین مرتبہ درود پڑھ لینا ہے پھر اس پانی کے اوپر پھونک بارنی ہے دم کرنا ہے اور یہ پھونک تر ہو لواب والی پھونک ہو وہ پانی پھر پی لینا ہے پانی پیئیں گے اگر آپ کو پانی لگتا ہے کڑوا تو سمجھ لیں آپ کے اوپر کوئی جادو کا مسئلہ ہے اور اگر پانی کا ذیکہ محسوس ہوا فیکہ اور کس کا ذیکہ معلوم ہوا کڑوا نہیں ہے میٹھا بھی نہیں ہے فیکہ فیکہ ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر نظر بد ہے نظر کسی نے لگا دی ہے آپ کو اور اگر نہ فیکہ معلوم ہوا پانی کا ذیکہ نہ کڑوا معلوم ہوا جیسے نارمل ہوتا ہے تو نہ آپ کے اوپر جادو ہے نہ نظر بد ہے بلکہ کسی بیماری میں آپ اپتلا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے وظیفہ ہے جو پریشان رہتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت ان کو آڑے رہتی ہے دیپریشن کا شکار رہتے ہیں یہ ان کے لئے جو نارمل ہے جن کی طبیعت وہ یہ عمل نہ کریں صحیحے آپ پھر بیمار ہیں ڈاکٹرز حکیم سے رجوع کریں اپنا طبی علاج کروائیں اگر وہ علامتیں ہیں تو پھر آپ کے اوپر جادو ہے جادو کے لئے پھر آپ کو انشاءاللہ ترویر الحق صاحب کے انقریب ویڈیوز آنے والی ہیں ان کے اندر وہ طریقہ بتائیں گے اگر جادو ہے تو یہ عمل کریں انشاءاللہ جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا یہ اصل تو منصب انہی کا ہے اور وہ تھوڑے مصروف ہیں جس کے وجہ سے ان کی ویڈیوز نہیں آ رہی اس لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ انہی کا عمل بتایا ہوا تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ